اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاہ ذلفقار ہیڈ لائنس آپ جان چکے ہیں آج قبروں میں بات ہوگی ہمارے شہدہ ہمارا فخر بول پر ایک اور حملہ دنیا بول کے ساتھ شاہ محمود کہاں ہیں سندھ کی گندم کہاں گئی اور باپ سے بڑا استاد بیٹا ملٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے آزادی صحفت پر حملہ بول کی آواز ایک بار پھر دبانے کی کوشش شک اور سچ کی آواز اٹھانا جرم بن گیا ہے بول کے کوچئے میں شیب شیخ کی اہلیہ کو بھی حراسہ کیا جانے لگا دبائی جانے سے روک دیا گیا تیارے سے اتار لیا گیا شیب شیخ کی اہلیہ والدہ کی آیادت کیلئے دبائی جا رہی تھی آئیشہ شیب شیخ کو کس کے حکم پر روکا گیا ہے ائرپورٹ حکام تحال بتانے سے گریزہ ہیں آزادی صحفت پر حملہ بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے حق اور سچ کی آواز اٹھانا جرم بن گیا ہے بول کے کوچئرمن شیب شیخ کی اہلیہ کو بھی حراسہ کیا جانے لگا ہے دبائی جانے سے روک دیا تیارے سے اتار لیا گیا شیب شیخ کی اہلیہ والدہ کی آیادت کیلئے دبائی جا رہی تھی آئیشہ شیب شیخ کو کس کے حکم پر روکا گیا ہے ائرپورٹ حکام تحال کچھ نہیں بتا رہے سچ دکھانا جرم ٹھیرا حقائق سے پردہ اٹھانا قصور قرار پایا اوف کیا ظلم ہے ایک بار پھر بول کی آواز دبانے کی کوشش ایک بار پھر شیب شیخ اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا جانے لگا بول نیوز کے کوچئرمن شیب شیخ کی اہلیہ کو جہاز سے اتار لیا گیا شیب شیخ کی اہلیہ کراچی سے دبائی روانہ ہو رہی تھی این وقت پر روانگی سے روک دیا گیا اوف کیا ظلم ہے آئیشہ شویب شیخ کی والدہ شدید علیل ہیں ان کی دبائی روانگی کا مقصد بیمار والدہ کی عیادت کرنا تھا آئیشہ شویب شیخ کہاں ہیں ائرپورٹ حکام بتانے سے انکاری ہیں بول کے کوچئرمن شویب احمد شیخ کی اہلیہ کو کس کے حکم پر روکا گیا حکام تاحال بتانے سے گریزہ ہیں ائرپورٹ حکام نے انہیں دوسری فلائٹ سے بجوانے کا کہا تاحال کسی فلائٹ سے دبائی نہیں بھیجا گیا اوف کیا ظلم ہے بول کے خلاف فستائی ہتکنڈے نئی بات نہیں پہلے بھی بول اور شویب شیخ کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے تمام ہتکنڈوں کے باوجود بول ٹٹا رہا حقیقی صحافت کا علم تھام رکھا ہے آزادی صحافت پر حملہ بول کی آواز ایک بار پھر دبانے کی کوشش بول کے کھوچ شیئرمن شویب شیخ کی اہلیہ کو دبائی جاتے ہوئے روک لیا گیا شویب شیخ کی اہلیہ اپنی والدہ کی آیادت کے لیے دبائی روانہ ہو رہی تھی اور اب تک وہ کہاں ہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے بیرو ہے بیرو چیف اسلامباد صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے صدیق جان بتائیے گا کچھ پتہ جل سکا ہے کوئی پیشک ہوئی ہے اس معاملے میں کہ وہ کہاں پر ہیں بلکل ابھی تک نہیں پتہ چلا سبا سات گھنٹے ہو چکے ہیں اور بلکل نہیں معلوم اور ابھی ہم کچھ دیر بعد ایک آڈیو بھی سنائیں گے اور چلائیں گے جس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی ڈسٹرپ تھی ظاہر ہے جن کی والدہ علیل ہوں اور وہ والدہ کی عیدت کے لیے جاری ہوں ان کو اگر آپ روکیں گے تو وہ سکشویب صاحب کے ساتھ کال پر تھی اور وہ کال کی ابھی ریکارڈنگ ہم جب چلائیں گے تو ہمارے دیکھنے والے سن سکیں گے کہ وہ کتنی ڈسٹرپ تھی اپنی والدہ کی وجہ سے اور ان کو جس طرح سے جو ایف ای اے کی جو آفیسر ہیں ارم جاسر جو ان کو لے کر آئیں اور وہ ان سے جھوٹ بولتی رہیں اور غلط بیانی کرتی رہیں وہ جھوٹ یہ بولتی رہیں کہ ہم آپ کو لے کر آئیں بائیومیٹرک کے لیے حالانکہ یہ بالکل غلط بیانی تھی تمام پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جہاز میں سوار ہوئی اور ان کو جو ہے وہ رمانگی سے چند لمحات پہلے ہی اتار لیا گیا بلکہ فلائٹ جو ہے وہ اس وقت تک روکی رکھی گئی جب تک ان کو اتار نہیں لیا گیا اور ان کو اتارا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی بائیومیٹرک کروانے اور اب کیونکہ آپ اس میں جا نہیں سکتی بائیومیٹرک میں ٹائم لگے گا تو آپ کو نیکس فلائٹ میں بھیج دیں گے اور اب سوہ سات گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک بلکل نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں کس کی کسٹڈی میں ہیں اور یہ جس طرح سے پہلے آدھر صدیق ایڈوکیٹ صاحب بات کر رہے تھے بول پاری کہ یہ اغوا کا کیس ہے حب سے بیجاب میں رکھنے کا کیس ہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی قانون کوئی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں تھا اور یہ سو فیصد غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی اقدام کیا گیا ہے جس میں یہ کرنے والے یہ بات سمجھتے ہیں اور جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ بلکل درست سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں ان کو پاکستان کی کوئی عدالت پوچھ نہیں سکتی وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اور آپ بلائے نہ کوئی عدالت یہ ان کو ارم یاسر جائف آئی کے افیسر ہیں کہ آپ نے کس کے کہنے پر ان کو اتارا آپ کے پاس کیا تھا کیا ڈاکومنٹ تھا کیا اقامات تھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس لیے پھر ہمارے جو بیورکریٹس ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے عددوں پر لوگ جوتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ وفاداری کے بجائے چند لوگوں کی وفاداری کرتے ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تنخواہیں جو ہیں وہ عبام کے ٹیک سے پیسو سے ملتی ہیں جن سے ریاست یہ ایکسپیکٹ رہتی ہے کہ وہ ریاست کے وفادار رہیں گے لیکن ایسے لوگ ریاست کے وفادار نہیں ہوتے وہ چند لوگوں کے مفاد کے وفادار ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگوں کی وجہ سے عددوں پر ہوتے ہیں اور ان عوضوں پر انہی کو رکھا جاتا ہے جو اس طرح سے غلامی کرتے ہیں جو اس طرح کے غیر عینی غیر قانونی عقامات مانتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بیورکریسی یہ اکثریہ جو ہے اس نے ایسی غلامی اختیار کر لیا ہے کہ وہ جو ہے غیر عینی غیر قانونی عقامات کے سامنے ریفیوز نہیں کرتے کھڑے نہیں ہوتے کمزور لوگوں کو لگایا جاتا ہے کرپ لوگوں کو لگایا جاتا ہے کمپرومیزڈ لوگوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے کمزور لوگ کرپ لوگ جو ہے کمپرومیز لوگ جو ہیں وہ پھر غیر آئینی غیر قانونی اقامات کو مان سکیں ریزسٹ نہ کر سکیں ظاہر ہے اگر آپ میریٹ پر لوگوں کو لگائیں گے قابل لوگوں کو لگائیں گے ایماندار لوگوں کو لگائیں گے وہ تو نہیں مانے گا غیر آئینی غیر قانونی اقامات اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ارم یاسر ہیں ایف ای ای کی اگر ان کے پاس کوئی ریٹرن آرڈر نہیں تھا تو انہوں نے کس حیثیت سے یہ اقدام ٹھیک ہے صدیق ساتھی رہیے گا اس وقت مہر قانون عزر صدیق صاحب ہماری سپلائن پر موجود ہیں عزر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ بتائے گا کیا کسی کو بھی اس طرح ائرپورٹ پر روکا جا سکتا ہے یہ کون سا قانون ہے کس نے روکا ہے کچھ پتا نہیں کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے ایک طریقہ کار ہے وہ ہے ایسی ہے ایسی علم میں نام کوئی نہیں ہے نپ یعنی علم میں نام ہے تو اس طرح روکنا جو ہے یہ بنیادی کوک اقلاف برزی ہے اور آپ کو دکھا جائے تو آنٹیکل آر کے خواہیڈ ہے یہ ایکسپلائیٹیشن ہے آنٹیکل پندرہ سولہ سترہ کی اقلاف برزی ہے آنٹیکل پانچ کی وائلیشن ہے میں تو بات سمجھا ہوں کہ پرشا درجہ ہونے چاہیئے دور بقاعدہ میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں انٹیز بلیسٹر کو آہ اس پیس کیا دینا چاہیئے یہ والا ایسی علم میں آپ آم شہر کے ساتھ یہ سوالے نہیں کر سکتے ہیں کولیٹی اپلائیف پارٹی سے بلیوں کو سامنے رکھتے ہیں اب یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں بلکل قانون کے خلاف برزی کی جا رہی ہے اور انہیں حفظ بیجا میں رکھا گیا ہے اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں پر ہیں انہیں کیوں روکا گیا ہے ان پر کیا کیس ہے اور اگر کوئی کیس نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے عزر صدیق ایڈورکیٹ صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ محترمہ عائشہ صاحبہ کی جو والدہ ہیں وہ دوبئی میں بیمار ہیں انہیں ایرپورٹ پر روک لیا گیا بچے اہل خانہ گھر میں پریشان ہیں کیا کسی بھی شہری کو اس طرح سے حراسہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں عزر صدیق ایسا لگ رہے جو انسانی حقوقیں وہ موتل ہوئے میں اس وقت ملک میں دیکھیں یہاں چکے یہاں پاکستان میں اپنے پاکستان میں انچہ ترکائیوں کے ایسا سناب ہے پی بیم میں ان کو تناہیے ہیں جو جو یہاں ملکہ درہا ہے پاسیزم میں چل دیگہ ہے یہاں بنیادی جاں موتل کرنی ہے یہاں شلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ٹھٹا اور مزہاک اٹھ رہا ہے یہ سوچنا پڑے گا کل امر بھی پیس کرنا ہے عدالتے ہماری اب یہی کیا جانتیم کرنے تو پاکستان سے لوگ چھوٹ گیا ہیں ٹھیک ہے عزر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ نے اس بارے میں ہم سے بات کی ابھی آپ کو ہی بتائیں کہ آفت پر حملہ کیا گیا ہے اور شیب شیخ کی جو اہلیہ ہیں انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے بول کی آواز ایک بار پھر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بول کے کوچئرمن شیب شیخ کی اہلیہ کو دبائی جاتے ہوئے روک لیا گیا شیب شیخ کی اہلیہ اپنی والدہ کی آیادت کیلئے دبائی روانہ ہو رہی تھی بول کے کوچئرمن شیب شیخ کی اہلیہ کی آوڈیو کال ریکارڈنگ میں بہت پریشان ہوں میری بہت امی جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں شیب شیخ کی اہلیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے میں تو بہت پریشان ہوں میری بہت پریشان ہوں نے آپ نے بھلایا ہے آپ پتہ تو کریں کہ امی کی کیا کنڈیشن ہے یا انہوں نے اگر یہ فلائٹ ڈیلے ہوگی تو میں تو نہیں پہن سکوں گی ٹائم پہ آپ سن رہے ہیں ہاں ہاں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں اللہ تعالیٰ رحم کرم کرے اپنا بہت ظلم ہو رہا ہے بس مطلب آپ ساری چیزیں کلیر کر کے جہاز میں بیٹھ گئیں جہاز سے آپ کو یہ اتھار کے لے کے آگئے ہر چیز آپ کی اوکی ہے آپ کسی لسٹ میں نہیں ہیں کوئی چیز نہیں ہیں آپ اپنی والدہ آپ کی بیمار ہیں آپ اس کے لیے جا رہی ہیں اور یہ آپ کو اس طریقے سے جات سے اتھار کے لے گئے ہیں بغیر کسی قانون کے بغیر کسی چیز کے اور یہ مطلب عرم یاسر جو صاحبہ تھی ہیں فائیہ کی یہ آپ کو لے آگئے آگئے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے آئے دونڈ ہو اللہ رحم اور اپنا کرم کرے بس اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بس اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا آپ روئے نہ ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کیسے نہیں رو مجھے بتا دیں آپ نے کو جائے گا آنٹی ٹھیک رہیں گی اللہ خیر کرے گا بس یہ چیزیں ہیں کیا کریں اللہ خیر کرے گا اب یہ کیا کہہ رہی ہے کچھ دن لگے گی مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے جانا ہے بس My mother is very sick اپنی آواز میں بھرائی ہوئی آواز میں وہ گفتو کر رہی ہیں بول کے کو چیرمن شیف شے کی اہلیا کی آوٹیو کال ریکارڈنگ آپ نے ملاحظہ کی جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں میری امی بہت بیمار ہیں اور وہ بڑی آبدیدہ لگ رہی تھیں اپنی آواز میں اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ میں پریشان ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میری امی کی طبیعت کیسی ہے اور بول کے کوچھے ہمیں شعب شک کے بچوں کا ویڈیو بیان ہماری نانی شدید بیمار ہے شعب شک کے بچوں کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے ہماری امی نانی سے ملنے جا رہی تھی انہیں جہاز سے اتار لیا گیا ہماری امی کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا ہے ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ ہماری والدہ کہاں ہے ہماری تیس سیکنڈ بات ہوئی ہے اپنی والدہ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ کہ ہماری امی کو پاکستان میں غائب کر دیا گیا ہمیں کچھ علم نہیں ہے ہماری امی اس وقت کہاں ہے ہمارا اپنی امی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے ہم بہت پریشان ہیں لیکن ہم آخری وقت تک اپنی امی کے لیے لڑیں گے اس لڑائی میں آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیں آج ہی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تین بہن بھائی کیونکہ ہماری نانی بہت بہت بیمار ہے اور وہ باہر تھی اور میری جو ممہ ہے وہ ان سے ملنے جاری تھی انہیں چیک ان کر لیا انہیں بورٹ کیا وہ پلین میں بیٹھی ہے اور سڈنلی کوئی لوگ آگے ان کو اٹھانے کچھ کیس نہیں کچھ نہیں بس ایسی اٹھانے لے گئے کئی لے کر چلے گئے ہمیں کچھ آئی ڈیا نہیں تھا کہ وہ کھاں ہیں تھوڑی دیر کے لئے پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے ان کو کال کرتے رہے کال کرتے رہے تو انہیں فائنلی ہمارا فون اٹھایا تھوڑی ہماری تھرٹی سیکنڈ ایک منٹ بات ہوئی تو انہیں کہا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ہر چیز ٹھیک ہے تو انہیں لوگ تینشن مت لو اور پھر انہیں کہا وہ اب میرا فون لے رہے اور پھر وہ چلی گئی اس کے بعد سے ہماری ان سے بلکل بات نہیں ہوئی ہے ہمیں سمجھ آنی رہا کیا ہو رہے کوئی کونٹاک نہیں ہے کوئی ریزن نہیں تھا کوئی کیس نہیں تھا وہ جا رہی تھی اپنی موم سے ملنے کیونکہ وہ بہت بیمار ہیں اور انہیں ان کو ہٹا دیا مطلب without any cause without any reason no court case no nothing ہماری موم کو مطلب a woman in the nation of Pakistan in Islamic Republic has just vanished and we have no idea ان کے تین بچے ایسے بات نہیں کر ستے ان سے کچھ کرنی سکتے ان کا فون نہیں ہے کوئی کونٹاک نہیں ہے مطلب آپ سمجھیں exactly کیا ہو رہا ہے اور ہم یہاں ابھی تینوں بہت confused ہیں stressed ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے but ہم لوگ ہم ساتھ کھڑے میں اور کھڑے رہیں گے اور لڑیں گے ایک چپ تک یہ لوگ ان کو چھوڑے نہیں مطلب ایسی اٹھا کے ہماری موم کو لے گئے اسے کیسے ہو سکتا ہے بول کے کوچئرمن شیف شیخ کے بچوں کا ویڈیو ایان آپ نے ملاحظہ کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نانی شدید بیمار ہیں ہماری امی نانی سے ملنے جا رہی تھی ہماری امی کو غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ ہماری والدہ کہاں ہیں ہماری تیس سیکنڈ بات ہوئی اپنی والدہ سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے اس سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب رانہ عظیم صاحب کیا کہیں گے حق اور سچ کا جو ہے وہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ قیمت عطا کرنی پڑ رہی ہے کیا کہیں گے جو ملکہ اسی طرح قیمت عطا کرنی پڑ رہی ہے میں ابھی بچوں کی بات سکت رہا تھا جس طرح ان کے چہروں میں پریشانی تھی جس طرح ان کی آواز لڑکر آ رہی تھی جس طرح بچانے پریشان تھے جن کی والدہ کو جن کی والدہ کو کوئی لے جائے اور اسے پتہ بنا بچوں کو کس جرم میں لے کے گئے ہیں کہاں پہ لے کے گئے ہیں ان کا جرم کیا ہے ان کا قصور کیا ہے تو وہ ان بچوں پر کیا بیٹری ہو گیا اور جس طرح ان کی والدہ کی میں نے آواز سنی وہ ٹیلی فون پہ جیس طرح رو رہی تھی کہ ان کے آگے والدہ بیمار ہے انہیں جانا ہے کہ وہ ڈونڈ کے لائیں کون ہے کس نے آگواہ کیا کیوں آگواہ کیا مجھے ایک بات دیں ہم چادر چادر کی بات کرتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہواتین کو آگواہ کر لیا جائے ہواتین پر تشدد کیا جائے ہواتین کو گرسے اٹھا لیا جائے ہواتین کو اس جرم کی سزا دی جائے جو جرم ایک جرم ہے آپ کا میرے نظر میں ایک جرم ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کیوں بات کرتے ہیں آپ باکستر زندہ بات کی یہ جرم بان رہا ہے اب میں بھی کہتا ہوں باکستر زندہ بات صدیق جان بھی کہتا ہے باکستر زندہ بات شیخصہ بھی کہتا ہے باکستر زندہ بات آپ بھی کہتے ہیں اور یہ نہیں اچھا لگتا کچھ لوگوں کو ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جو پاکستان میں لوٹنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جو پاکستان میں ازادی صحافت کے دشمن ہیں ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جو پاکستان کو صرف اپنی جھاگیر سمجھتے ہیں لوٹا کھایا پیا چلے گئے یہ پی ڈی ایم کے حکمان جو ہیں یہ جواب دے نا یہ سندھ گورنمنٹ جواب دے یہاں کی پولیس جواب دے کہ کہاں گئے ہیں کیا یہ کوئی کچھے کا علاقہ تھا یہ ایڈ پورٹ تھا ایڈ پورٹ سے دارا گیا اس عورت کا قصور کیا تھا ہماری اس بہن کا قصور کیا تھا کیا اس نے کوئی جرم کیا کیا یہ ایسی جرم میں ملوث دی کہ اپنی والدہ سے ملنے سے لوگ دیا گیا صرف اس کا قصور یہ تھا کہ یہ گول کے کوچئر مین کی بیوی ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں گارکن جن کو روزگار ملتا ہے جو پاکستان کی آواز ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں جو سامنے لاتے ہیں ٹھیک ہے رانا صاحب ساتھی رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے صدر سپریم کورٹ بار آب زبیری صاحب نے آب زبیری صاحب آپ کیا کہیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ انسانی حقوق جائیں وہ اس ملک کے اندر موطل ہو چکے ہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں بڑا افسوس ہو میں ابھی مجھے خبر ملی کہ ان کو آف لوڈ کیا گیا آئیشہ کو ایرم آئیشہ کو تو یہ بڑی غلط بات ہے سیویل لیبرٹیز بلکل ہی ختم ہو گئی ہے ملک میں دیموکریسی رہی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی کسی کو سٹوپ لسٹ میں ڈال دیا ہے نہ کوئی ان پہ الزام ہے نہ کوئی کیس ہے اور اس طرح سے آپ ان کو اس طرح سے روک رہے ہیں مطلب کہ اب کوئی سیویل لیبرٹی ہیومن رائٹس تو یہ ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان اور غیرہ کو بھی سارے ایشو اٹھانے چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں یعنی کوئی لیبرٹی کچھ نہیں ہے تو پھر دیموکریسی اور جو لوگ آگے کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا ہے ہماری صرف بقا جمہوریت میں ہے اور سیویلین سپریفتی میں ہے اور اگر آپ نے یہ اس پہ کمپرمائز کر لیا ہے اس کو حفاظت نہیں کی تو کل پھر آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا جو آج ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو بیل ملتی ہے آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ معافی مانگتے ہیں کہ ہم تو سیاست ہی چھوڑے تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس طرح سے یہ جمہوریت میں نہیں ہوتی رول آف لاؤ میں نہیں ہوتی رول آف لاؤ ختم ہو گیا اس کے اندر اور آپ دیکھیں کہ جہاں عدالتوں کے فیصلے اب نہیں مانے جارے تو وہاں یہ چیزیں ہوں گی تو میری ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فوراں ان کو بازیاب ہونا چاہیے وہ کہاں گئی ہیں اور ان کو فوراں چھوڑا جائے آئیشہ شیئر کو عابض بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب کسی کو اس طرح روکا جاتا ہے اس کو کچھ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا نام ہے ایکزیک کنٹر لسٹ میں روک سکتے ہیں ہم آپ کو انہیں کچھ نہیں دکھایا گیا بس بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی بائیومیٹرک ہونی ہے اس کے بعد اگلی فلیٹ سے آپ کو روانہ کر دیں گے رول آف لاؤ اور اس کی بات کرتا ہے تو شاید اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے اس وجہ سے ان کی اب فیملی تک بات ماں بہن بیٹیوں تک پہنچ گئی ہیں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسکے ان کی ماں بہن بیٹیوں کی بیزتی کی گئی جب گھسکے وجہ سے انہوں نے سیاستی سے خیر بات کر دیا تو یہ دیکھیں نا مطلب کہ یہ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے مطلب آپ دیکھیں تو آپ بائیومیٹرک کرانا ہے کس چیز کا بائیومیٹرک کرانا ہے آپ جائیں یا تو آپ سٹاپ سلائل لسٹیں اس کی بھی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے یا آپ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس وجہ سے ڈالا گیا ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں لیکن اس کے اندر بھی قانون ایک رولز ہیں اس کے حساب سے ہونا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں لیکن یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں یہاں تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں رہتا کہ آپ کو کس میں اٹھایا گیا یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں ہوا کرتا تھا ہم سنتے تھے جی مطلب ہم نے یہاں مختلف چیزیں دیکھی ہیں لیکن اس طرح ان زوانے میں بھی نہیں ٹھیک ہے عابی زبیلی صاحب ساتھی موجود رہے گا صدیق جان آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے جی صدیق جا عابی زبیلی صاحب یہ بتائیں کہ یہ پانچ بجے ان کو اتارا گیا تھا اور آپ تقریباً ساڑھے سات گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ ہیں کہاں پہ تو یہ تو سیدھا سا اغوا کا کیس ہے حفظ بیجا کا کیس ہے کیونکہ ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اپورٹ کے اندر ہیں کہ نہیں دے گئے ہیں یہ حفظ بیجا کا کیس ہے کیونکہ اگر ان کو اتارا چاہت بات ہے کہ عائشہ شیخ کو اس طرح سے اٹھا لیا اور غائب کر دیا گیا تو میری پوری ہمدردی ان کے گھر والوں کے ساتھ ہے اور ہم لوگ میں پتا رہا ہوں ہم لوگ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اسی کی لیکن اب اس ملک میں آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہونا بھی اب ممکن نہیں ہو رہا لیکن انشاءاللہ ہم لوگ جد و جہد جاری رہے گی ہم سب آئین کے سابعے ہیں لیکن انفرشنٹلی جو یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں وہ آئین سے مبرہ ہیں ٹھیک ہے آپ زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ بیورو چیف اس طرح آباز صدیق جان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب کا اور اس کے علاوہ پی ایف یو جے کے سابعے ساتھ موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور سب کی جانب سے اس عمل کی مضمت کی جا رہی کہ جس طرح شیف شیخ صاحب کی اہلیہ کو دبائی جانے سے روکا گیا ہے اور کوئی ڈاکیومنٹس نہیں دکھائے گئے ہیں اور سات گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان کی اہلیہ کو کہاں پر رکھا گیا ہے ان کی فیملی خاصی پریشان ہے ان کے بچوں کی جانب سے ویڈیو بیان میں کہا گیا کہ ہم پورزور مضمت کرتے ہیں اور ہماری نانی جو ہیں وہ خاصی بیمار ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ان کی والدہ جانا چاہ رہی تھی لیکن ان کو آف لوٹ کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے پنجاب و انتخابات سے متعلق نظر سانی درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے چیف جسٹس امیتہ ونیال کی سربراہی میں تین رکنی بینج سماعت کر رہا ہے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے چیف جسٹس کا اٹرانی جنرل سے مکالمہ عدالت آپ کی سماعت کے لیے بیٹھی ہے کوئی معقول نکتہ اٹھایا گیا تو اس کا جائزہ لے کر فیصلہ بھی دیا جائے گا یہ کہا کیا ہے عدالت کی جانب سے عدالت میں نکتہ اٹھایا گیا لیکن اس پر بحث نہیں کی گئی چیف جسٹس کل نظر سانی کے دار اختیار پر بات ہوئی تھی ان کی جانب سے کہا گیا چکہ ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے کہ حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے قربانیاں دے کر یہاں بیٹھے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ دروازے پر ایسی باتیں نہ کریں انہوں نے یہ ریمارکس بھی دیئے کہ ایوان میں گفتگو بھی سخت نہ کیا کریں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے چپ بیٹھے ہیں جس ہستی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے پنجاب انتخابات سے متعلق نظر سانی درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس امیتہ وندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے بول نیوز ایڈکورٹرز سے فلحالت نہیں حضید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں صحافت کے خلاف ظلم جاری بول کے تین فیملی میمبرز اغوا چار روز پہلے بول کے فائننس مینجر محمد مالک کی رہائشگاہ کی بجلی بند کر کے حملہ کیا گیا گھر والوں کو حراسہ کر کے محمد مالک کو اغوا کر لیا گیا تیک اسی وقت بول پیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیڈ عدیل زبیری کی رہائشگاہ پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا بول نے پولس اور ایف آئیے سے متعدد بار رابطہ کیا جس کے ثبوت بول کے پاس موجود ہیں چالیس سے زائد روز گزر جانے کے باوجود تحال بول کے مارکٹنگ ہیڈ آقا شرام کا کچھ اتا پتا نہیں آقا شرام کی والدہ شدت غم سے نڈھال ہیں کوچیرمن بول نیوز شرم احمد شیخ کا گھر عدالتی احکامات کے باوجود گرا دیا گیا رات گئے بول ہیڈ آفیس کراجی پر پولس نے غیر قانونی طور پر چھابہ مارا صحافیوں کو حراسہ کیا گیا گارڈز کو گولی مارنے کی دھمکی دی شویب احمد شیخ کی رہائشگاہ پر بھی پولس نے غیر قانونی چھابہ مارا پولس کو واضح جواب دیا گیا کہ شویب احمد شیخ رہائشگاہ میں موجود نہیں ہے پولس وارنٹ گرفتاری دکھائے تو شویب شیخ خود رہائشگاہ کر گرفتاری دے دیں گے بول کی عوام سے اس مشکل وقت میں دعاوں کی اپی ہے